آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے کے موقع پر ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کی ادم موجودگی سے جانی نقصان حد سے تجاوز کر گیا اور پچھتر آزار سے زائد افراد لکمہ اجل بنے سابق وفاقی حکومت نے دوہزار چھے میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قومی و صوبائی ڈیزاسٹر منجمنٹ ایتھارٹی کے قیام کی منظوری دی جسے دوہزار آٹھ میں عملی جامع پینایا گیا جرمنی کی حکومت نے صوبہ حیبر پختون خواہ کے دو ازلہ مانصرہ اور پشاور میں زلی ڈیزاسٹر منجمنٹ ایتھارٹی کے ساتھ مل کر یونین کی سطح پر رضاکاروں کو تربیت دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے پچھلے تین سالوں سے ہم نے صوبائی حکومت اور پشاور اور مانصرہ کی زلی حکومتوں کو ڈیزاسٹر منجمنٹ کے شعبہ میں مدد فرام کر رہے ہیں ہم نے سارچ اور ریسکیو ٹیموں کی تشکیل اور ان کی تربیت علات اور گاڑییں بھی فرام کی رضاکاروں کے علاوہ حکومتی اداروں کے اہلکاروں کو بھی قدرتی افعال سے نمٹنے کی تربیت دی گئی ہے سب سے پہلے یہاں رسپونس میکنزم کو بہتر بنانے کے لئے کوشش کی جو کہ ہماری پچھلے دوہزار پانچ کے اردکوئی کے حوالے سے جو ہماری ایکسپیرینس رہی ہے جس کے اندر جو کمیونٹی کے پازہ حال دو وہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کی مدد کرے لیکن اس کے پاس نئے سکلز تھے نئے ان کے پاس کسی کسی ان کے ایکیپمنٹس تھے اس وجہ سے اس کو سب سے پہلی پرائیوٹی دی صوبہ خیبر پختون خواہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گریلو خواتین کو بھی سرچ اور ریسکیو یعنی آفات سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی تربیت دی جارہی ہے زلزلہ میں ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ ایسے حال دیکھا پانی کے سلاب دیکھے آگ لگی ہوئی دیکھی اور زلزلہ آتے ہوئی یہ سب کچھ دیکھا اور میں اس طریقے سے بہت مشکل کا سامنا ہوا اگر اس طرح کی کوئی ورکشاپ ہمیں پہلے دی جاتی تو ہم کتنے اپنی بہن بھائیوں کی جانیں بچا سکتے ہیں اگر جو لوگ آگ میں آگ لگی ہوگی ان لوگوں کو بچائیں گے اگر سلاب آئے گا ان لوگوں کو بچائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی اور مصیبت آئے گی تو اس میں لوگوں کی ہم مدد کریں گے زلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اگلے دو سالوں میں ایک لاکھ پچاس ہزار رضاکاروں کو تربیت دے گی نصار امت خان ڈان نیوز مانسرہ